موسیقی اور مہدی اور عیسیٰ دو الگ لگ وجود نہیں ہوں گے بس جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے یہ مسئلہ اتنا واضح اتنا قطع قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایسا ثابت شدہ کہ روز روشن کی طرح واضح اور کھلا کھلا ہے کوئی بھی اس میں شک کی وجائش نہیں کوئی اندھیرہ نہیں ہے اس کے اوپر اور ایک سو سال سے تم ہم سے جھگڑے کر رہے ہو اور ایک سو سال سے یک طرفہ جماعت کے اوپر ظلم پر ظلم کرتے چلے جا رہا اور آج بھی ان ظلموں سے بات نہیں آ رہا ابھی آج ہی سن سے ایک اور اطلاع ملی ہے کہ پہلے سکھر کے امیر کے اوپر حملہ کیا گیا تھا ان کو زخمی کیا گیا اس سے پہلے وہاں ایک شہید کر دیا گئے تھے اب نوابشاہ کے امیر کو آج صبح آگیار اب اج شہید کر دیا گیا کیا اس طرح یہ مسئلے تیہ ہوں گے ایک احمدی شہید کرو گے دو کرو گے چار کرو گے ہزار کرو گے جتنے چاہو شہید کرتے چلے جاؤ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ انہیں زندہ ہی قرار دیتا ہے وہ زندہ ہی قرار دیتا رہے گا تمہیں توفیق نہیں ہے کہ جسے خدا زندہ کرے تم اس کو مار سکو ہاں جسے خدا نے مار دیا ہے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تم اس بات میں بھی ناکام رہے ہو اس میں بھی ناکام رہ ہو گے اور کبھی عیسیٰ کو زندہ نہیں کر سکو گے اگر جماعت کو مارنا ہے تو دس یا سو یا ہزار آدمیوں کو مارنے سے جماعت نہیں مرے گی ایک آدمی کو زندہ کر کے دکھا دو ساری جماعت مر جاتی ہے اور وہ حضرتی شاہ علیہ السلام اتنا لمبا جھگڑا ہو گیا سو سال ہو گئے دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی اور آج سے سو سال پہلے اس سے بھی پہلے سے تمہارے علمائے کہتے ہیں کہ تم بالکل تباہ حال ہو چکے ہو اسلام کا نام و نشان تم میں باقی نہیں رہا تو عیسیٰ بیٹھے کر کے رہے ہیں اوپر سے اوپر اترتے کیوں نہیں احمدیوں کو مارنے کی بجائے ایک مردوں کو زندہ کر کے دکھا دو اور میں جماعت احمدیہ کی طرف سے چیلنج دیتا ہوں تمہیں اس بات پر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے زندہ اتار دیا تو خدا کی قسم میں اور میری ساری جماعت سب سے بہلے بیعت کریں گے سب سے اول بیعت کریں گے ہم پرانے عقیدوں سے توبہ کر لیں گے اور عیسیٰ کے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے اور دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے کیونکہ ہم تو ہاں کرنے والے آمنہ و صدق نہ کہنے والوں میں شامل ہو چکے ہیں لیکن یہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تمہارا عیسیٰ اگر وہ فرضی عیسیٰ جس کو تم پیش کر رہے ہو بہ فرضِ محال اگر زندہ آسمان پر بھی گیا ہے تو وہ اتر بھی جائے گا تب بھی تم اس کی مخالفت کرو گے کہ تمہارے مقدر میں مخالفت لکھی نہیں گے یہ جھگڑا کیوں تہہ نہیں کرتے اس طرح کیوں دعائیں نہیں کرتے کیوں خدا کے حضور ماتیں نہیں رگڑتے کہ بہت بڑا اختلاف ہو گیا دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی اے خدا اس عیسیٰ کو بھیج تم سے تو اس معاملے میں یہودی بہتر ہیں کہ آج تک دیوارے گریہ کے پاس جا کے سر پٹکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے خدا اس مسیح کو بھیج اس ایلیہ کو بھیج جس کے بعد مسیح نے آنا تھا تمہیں کوئی حصلت نہیں کوئی جرد نہیں تمہارے دل میں اسلام کی زندگی کا عیسیٰ تو عیسیٰ ابھی تو وہ دجال کا گدہ بھی ظاہر نہیں ہوا جس کے اوپر بیٹھ کر دجال میں سفر کرنے ہیں اور ہلاکتیں پہلانی ہیں دنیا پھر کہ جا کر کہیں مسیح علیہ السلام بھی باریاں نہیں کہانیوں میں بس رہے ہوئے قصوں میں رہ رہے ہیں ہاں تمہارا کوئی بھی تعلق باتے نہیں رہا حسرت ہے تم پر اور ہم ان حسرتوں کے ساتھ تمہارے لئے دعائیں کرتے ہیں میں اس خدا کی عزت و جلال کی قسم کہا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان اور تمام عملیوں کی جان ہے کہ اگر واقعتاً عیسیٰ زندہ اور ہم جھوٹے ہیں تو ہم سب کو ہلاک کر دے اور نیستو نابوت کر دے مگر خدا کی قسم عیسیٰ مر چکا ہے اور اسلام زندہ ہے آج اسلام کی زندگی تم سے ایک فتیہ چاہتی ہے وہ کیا ہے عیسیٰ کی موت اس لئے عیسیٰ کو مرنے دو اسی میں اسلام کی زندگی ہے السلام علیکم وآلہ